دائنمک سکسس دہ جونئر کالیج اینٹر ٹو ون ماسٹرز ان ایم پی سی اینڈ بائی پی سی السلام علیکم عاظرین آئی نزال دہیں دیش کی رازدھانی نئی دلی اور اتر پردشے خاص خبروں پر بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاو پر حملہ کرنے کا ایروپ لگایا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ آپ کارے کرتا لگا تھا جو پکشی دلوں کے نیتاؤں کے گھر پر توڑھوڑ کر رہے ہیں دلی سرکار کے خلاف آواز اٹھانے پر آپ کارے کرتا بوکھلا گئے ہیں بی جے پی نے عادی کاریک بیان میں کہا کہ پردیش بی جے پی ادھیکش عادیش گپتا کے پٹین لگر کے گھر پہنچ کر عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاو نے گھروں پر حملہ کیا ہے شام کے ٹائم آچانک سے عام آدمی پارٹی کے گھنڈوں نے توڑھوڑ کی اور سرکشا گارڈ سے ہاتھا بائی بھی کی حالانکہ پردیش ادھیکش اس ٹائم پر گھر پر نہیں تھے تو وہیں پردیش بی جے پی کے مہا منتری ہرش ملوترا نے اس پوری گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ راج نیتی میں ویرودھیوں کے ساتھ مارپٹ کرنے کی نئی پرمپرا آتھ آدمی پارٹی کے نیتا اور مکھے منتری اروند کے جیمال کی نئی دین ہے اس سے پہلے بھی گیارہ جولائی کو پردیش ادھیکش کے گھر پر آم آدمی پارٹی کے گنڈوں نے حملہ کیا تھا انہوں نے بتا کہ گھٹنا کی شکایت پولیس میں کر دی گئی ہے اور اس گھٹنا کے پیچھے آم آدمی پارٹی کا ستھانے نیتا انکش نارنگ اور اس کے سمارتک شامل ہیں آگے انہوں نے چھتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر دلی کے مکھے منتری اروند کے جیوال اسی نیتی کو جاری رکھیں گے تو بی جے پی کی طرف سے موتو جواب بھی دیا جائے گا خوری گاں میں جیسے جیسے نگر نگم کی توڑھوڑ کاروائی آگے بڑھ رہی ہے لوگوں کے سبر کا بان ٹوپتا جا رہا ہے اس کے چلتے لوگ آپ خود کے گھروں کو خالی کرنے لگے ہیں آپ کو بتا دے کہ گروہر کو دلی لالکوان تین نمبر چنگی ایریا میں کئی لوگ اپنے گھروں کو خالی کرتے ہوئے دکھائی دیئے سپریم کورٹ کے آدیش پر نگر نگر نگم نے گروہر کو خوری میں توڑھوڑ کی ہے نگر نگم کا توڑھوڑ دستہ بھاری آل صبح پولیس بل کے ساتھ گاؤں میں پہنچا درے سے ہمیں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے دوسری جگہ سامان لے کر جاتے ہوئے دکھے تھے تو کئی لوگ توڑھوڑ کاروائی سے چنتیت ہو کر رونے بھی لگے تھے کئی لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا کہ آشیانہ اوجڑنے کے بعد بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے کرای کے مکان کا خرچہ کہاں سے نکلے گا اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی پولیس نے گھروں میں ڈیرہ ڈال دیا جس کے بعد توڑھوڑ دستہ پہنچ گیا اور کاروائی شروع کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ توڑھوڑ کے ٹائم کچھ لوگ گھروں سے بہاں نکلنے کو تیان نہیں تھے پولیس نے انہیں زبد ہستی بہاں نکالا لوٹے بھی لگتے لوگ اپنے سر کی چھت اجڑتا دیکھ کر بے سود بھی دکھائی دیئے کاروائی روکنے کے لیے پولیس اور پرشاستے کا دکاری گوہار لگائی لیکن کسی نے ایک ناسونی چلکتے آسو بھی ان کی آشیانی کو نہیں بچا سکے دلشاد گارڈن کے جتن بھارتواج نے خود کو قریب 6 سال سے اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا سال میں ایک بار وہ اپنے جنم دن پر ہی نہ آتا تھا اپنے پتہ سے اس کی 6 سال سے بات بھی نہیں ہوئی تھی اور ماں سے اس کا صرف کھانے پینے تک کا ہی تعلق تھا سب کے بیچ اس نے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کا عجیب و گریب طریقہ نکال لیا بتایا جا رہا ہے کہ بلیک میلنگ کے اس گھنڈے میں پیسہ آئٹنا اس کا مقصد نہیں تھا اس کی جگہ اس کو لڑکیوں کی اپتی جنگ تصویر مانگوا کر اس میں موبائل میں رکھتا تھا اس کے لیے اس نے افساد تناو اور گریبی سے جوجنے والوں کے لیے بنے ایپ ٹاک لائف کا سہارہ لیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایپ سے دکشن ایشیا کی لڑکیوں سے کانٹیک کرتا تھا باکچیت آگے بڑھنے پر وہ لڑکیوں کو ہر مہینے دو سو تین سو ڈالر کی مدد کر کے بھروسہ بھی دیتا تھا اس کے بدلے وہ ان سے اپتی جنگ فوٹوز اور ویڈیوز مانگتا تھا فوٹو اور ویڈیو کے بدلے جب لڑکیا پیسے مانگتی تھی تو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے کر ان کی زبان بند کرا دیتا تھا اس معاملے میں انڈینیشیا کی ایک لڑکی کی شکایت پر جی ٹی پی انکلیو تھا نا پولیس نے اروپی جتن بھاردواج کو دلشاد گارڈن سے پکڑ لیا اور پوشتاچ میں اس نے بتایا کہ وہ اب تک پندل لڑکیوں سے اس ایپ کے ذریعے بات کر چکا ہے اور تین سے فوٹو اور ویڈیو بھی مانگوا چکا ہے پولیس کے مطابق جتن تینتھ کلاس تک ہی پڑا ہوا ہے اور پولیس نے اس کے موبائل کو کبزے میں لے لیا ہے پولیس اسے پوشتاچ کر کے معاملے کی کاروائی کر رہی ہے دلی کے پٹیل نگر کے سب ڈیویزنل مڈسٹریٹ نے آدیش جاری کیا ہے کہ تیز جولائی سے ستائیز جولائی تک تلک نگر بزار بند رہے گا یہ دیش اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ تلک نظر بزار میں کوویڈ نیاموں کا اُلنگن ہو رہا تھا آپ کو بتا دے کہ دلی میں اس سے پہلے بھی لکشم نگر سے لے کالاشپت نگر کی سینٹرل مارکٹ تک کئی کوویڈ نیاموں کا اُلنگن ہونے کے چلتے بند کیے جا چکے ہیں تو وہیں کوویڈ پروٹوکول کے اُلنگن پر کمنا نگر کے دو بزاروں کو بھی بدوار رات آٹھ بجے تک بند کروا دیا گیا تھا جس میں بڑے گول چکر بزار اور کولا پور روڈ بزار شامل تھے اُتری دلی جیلر پرشاسن نے دلی آبد پربندن پرادکارن یعنی ڈی 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 ایمے کے دشا نردیشوں کا پالن نہیں کرنے پر یہ قدم اُٹھایا تھا جیلر پرشاسن کی طرف سے جاری آدیش میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ بزار کے ان دونوں حصوں میں کوویڈ پروٹوکول کا پالن نہیں کیا جا رہا تھا اور اسی کے ساتھ مارکٹ ایسوسییشن اور وکریتہ آمچنتہ سے کوویڈ کے نیموں کا اچھے سے پالن نہیں کرا پائی اور نہ ہی بھیڑ کو کنٹرول کر پائی بزار میں اُمڑی بھیڑ تیجی سے دونہ کے فینلے کی وجہ بن سکتی ہے اس لئے پرشاسن کو آگے بڑھ کر کڑھائی سے بزار بند کرنے کا فیصلہ لینا پڑا ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر بزار کے بند کیے گئے ایڈیا میں کوئی بھی دکاندہ ندیش کا پالن نہیں کرے گا اس کو خلاف مہماری آدینیم کے ان لنگان میں سکت کاروائی کی جائے گی موسیقی موسیقی